میاں چننو میں میزائل گرنے کا واقعہ بھارت نے غلطی مان لی واقعہ تیکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا معلوم ہوا ہے کہ میزائل پاکستانی حدود میں گرا ہے معاملہ انتہائی افسوسناک کوئی نقصان نہ ہونا اتنے انبکش ہے سخت نوٹس لے لیا گیا کوٹ اوف انکوائری بھی تشکیل دے دی گئی ہے انجین وزارت دفاع کا بیان بھارتی سوپرسانک میزائل کے پاکستان میں گرنے کا معاملہ غلطی تسلیم کرنے کے باوجود بھارت نے حادثاتی فائر کی نویت کی وضاحت نہیں کی کیا میزائل پاکستانی تیاریاں اور ردعمل جانچنے کے لیے جان بوچ کر چلایا گیا یا واقعہ محض تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا کہیں کسی جنونی آپریٹر نے جان بوچ کر تو ایسا نہیں کیا سنجیدہ سوالات نے سر اٹھا لیا آر ایس ایس سے متاثر انتہا پسند کی جانب سے میزائل فائر کرنے کا امکان بھارت میں سنگین خطرہ بن گیا میزائل گرنے کا واقعہ تکنیکی خرابی ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے اگر یہ شہر میں گرتا تو بہت شہادتیں ہو جاتی حادثاتی جنگ بھی چھڑ سکتی تھی بھارت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ لگتا ہے اسے چھائے کی طلب ہو رہی ہے شامیمود قریشی کا رد عمل عالمی برادری نوٹس سے وزیر خارجہ کا مکمل تحقیقات پر زور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا میزائل چل گیا وہ کہتا ہے وہ اس پرواز کی وہ سطح تھی کہ وہاں کمرشل جہاز اڑتے ہیں وہ ان کو خطرہ ہوا اور انہوں نے تکلیف تک نہیں کی ہندوستان اس پورے خطے کے لیے بلکہ اس طرح کے واقعات سے تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے نو مارچ کا واقعہ انتہائی خطرناک یہ کیسا ملک ہے جس کا میزائل چل گیا اور اب تین روز بعد وساحتیں دے رہا ہے بھارت کو پاکستان کو اعتماد و لینے کی توفیق بھی نہ ہوئی کیا ایسی غیر ذمہ دار ریاست ایٹی صلاحیت رکھ سکتی ہے مشیر برائی قومی سلامت مہید یوسف کی میڈیا پر آرمی چیف نے کہا فضل رحمان کو ڈیزل نہ کہنا میں نے جواب دیا ان کا یہ نام عوام نے رکھا ہے ڈاکوں کا ٹولہ فوج کو ٹھیک کنڈے کی باتیں کر رہا ہے ایسے خواب بھول جاؤ اب اپنی خیر مناؤ تین چوہے میرا شکار کنڈے نکلے ہیں تحریک ادم اعتماد شکر کا موقع دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے ایک گین سے تین وٹے گراؤں گا چاہے جان بھی دینا پڑے ان کو نہیں چھوڑوں گا وزیر آزم کے پھر مقالفین پر تاب اور توڑ حملے آصف زردالی بلاول گھوٹو اور شریف برادران پر تاک تاک کر نشانے ایک ہوتا ہے پاگل ایک اس سے طرح انچا مرتبہ ہے بھاولا بلکل وہ قیفیت ہو گئی ہے اس کی قوم کے نجات کی دن قریب آگئے ہیں عمران خان سن لو ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے وہ کس طرح پبلک میں جا رہا ہے اس کو پابند کیا جائے عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی گالیاں دینا عباش کا کام ہم نے کوئی پرمٹ لیے ہیں تو کیس سامنے لاؤ عمران خان حواست باختہ کیوں ہو اب ہوش کیوں اڑ گئے بازاری زبان استعمال کرنے والے وزارت عثمہ کے اہل نہیں امنان خان نیازی جو بگوڑا ہونے والے ہیں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے اپنے گھرے بان میں جھانکیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے باتیں کرتے ہو کہ یہ میں شواز شریف جو ہے وہ اپنا بوٹ پالش کرتا ہے تم کیا کرتے رہے تم تو اسی افوج پاکستان کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے خان صاحب اپنی زبان کو لگام دے ورنہ ہم ایسا کرنا جانتے ہیں بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی مخالفین کو چور چور کہنے والے پہلے اپنے گرے بان میں جھانکیں ہمیں بوٹ پالش کا تانہ دینے والے لندن میں اپنے ہی اداروں پر انگلی اٹھاتے رہے شہباز شریف کا شدید رد عمل تحریق ادم اعتماد سے پہلے سیاسی جوڑ تو شہباز شریف کی مولانا فصل الرحمان سملاکار پارلیمنٹ لوجس باقی کے بعد کی صورتحال پر تباتلے خیال حکومتی حدکنڈوں کا متحد ہو کر جواب دینے پر اتفاق حکومتی اپوزشن کے مقابلے کے لیے سرگرم فواہ چودی اور فروخ عبید کی چودی برادران کی رہائش کا آمد اتحادی امور پر تباتلے خیال ملکی مجموع صورتحال پر بھی گفتگو جو بھی فیصلیں ہوں گے کافیگ اور تحریک انصاف ایک بیس پر ہوگی وزیر اطلاف کی میڈیا جار پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہم نے جو بھی ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل کیو کی کافی حد تک دور کر دی ہیں جو ایک چھوٹی موٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو ایک یہ جو نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے اس اجلاس کو بلانے سے پہلے تمام اتحادی جو ہیں وہ فارمل اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے وزیر اعظم کے کانفیڈنس دینے کی اگر سیاسی معاملات پر فواد چادری سے ہی بات کرنی ہے تو ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے کاف لیک نے وزیر اطلاعات کا دعویٰ مسترد کر دیا ملکات میں صرف ایک آرڈیننس پر بات ہوئی تارک بشیر چیما کا رد دیا اسی سے زائی درکانی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ فنجاب پر اعتماد کا اظہار لاہور میں عثمان بزدار سے ترین علیم قان اور ہم قیاس ربز کے ممبران کی دس تھنٹے طویل ملاقاتیں تحریک انصاف متحد اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے اب چھانگا مانگا یا مری کی سیاست نہیں چلے گی وزیر اعلیٰ فنجاب عوامی خدمت کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے پورا سنید خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن کا ثابت اخلاق کی خلاف ورسی پر امدان خان کو نوٹس وزیر اعلیٰ محمود خان شاہ محمود قریش مراد سعید اور انور زیب سے بھی جواب طلبی وزیر اعلیٰ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد ایمکی ایم نے مطالبات اپوزیشن کے سامنے رکھ دیئے چہری سن کے لیے چالیس تیصد کوتا باقتیار بلدیاتی نظام بھی شامل مولانا فضل احمان چودری برادران اور شہباز شریف زامن بنے متحدہ کی شرط چودری پرویز الہی اور مونس الہی سے میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کی ملاقات میاں آمیر محمود شکیل مسعود میڈ اپراہیم قاسم خان اجاز الحق محمد مالک شامل پی بی اے میمبران نے پیک آرڈیننس پر تحف و ساتھ سے آگاہ کیا کرونا کے والچاری محلق وارس مزید ساتھ جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دران سات سو تئیس نئے مریض ریجسٹر مصبت کیسز کی مجموعی شرح ایک آشاریہ آٹھ دو فیسد ریکارڈ پروس یوکرین جنگ کا تیسٹا ہفتہ شروع حملوں میں تیزی مغربی محاص بھی کھل گیا میزائر گرنے سے دو افراد ہلاک ائر فیل بھی نشانہ دارہ حکومت کیس کے مضافات میں شدید لڑائی یوکرینی پوش نے ٹینکوں کا راستہ روکنے کے لیے خندتے کھوڑ دی یوکرین میں براہ راست مداخلت کا امکان مسترد نیٹو کو روس کے خلاف کھڑا کرنا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا موسکو نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے امریکی صدر کی پریس کانفرنس روسی، ہیرو، مشروبات اور سی فوڈ پر پاوندی آئے جنگ زدہ یوکرین سے شہریوں کا انخلا جاری ہجرت کرنے والوں کی تعداد پچیس لاکھ سے دھی تجاوز کر گئی پولینڈ میں سب سے زیادہ پندرہ لاکھ پنہ کھوزین موجود ایک لاکھ دس ہزار افتاد جرمنی پہنچ گئے اقوام متحدہ کی آداد و سمار جاری آہ سنگر کا عالمی ٹائٹل پاکستان کے نام قطر میونٹ کا فائنل مقابلہ سولہ سالہ احسن رمضان میں ایران کے آمیر سرکوش کو شکست دے